بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں جی آپ سے بھائی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ڈیزائنر ٹراؤزر کی کٹنگ جیسے برینڈز کے ٹراؤزر کی کٹنگ ہوتی ہے اس طرح کا بلکل اگزیکٹ میں آپ کو میریرمنٹس میڈیم سائز کی بتاؤں گی تو اگر کسی کو بھی میڈیم سائز پورا آتا ہے تو اس کے لیے یہ کٹنگ کا سائز بلکل پرفیکٹ ہے تو بہت ہی اچھا اور بلکل فٹیڈ پلازو جس طرح سے ہم ریڈی میڈ ڈریسز کے ساتھ برینڈز کا ہوتا ہے یہ بلکل اسی طرح سے آئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو میک شور آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے مجھے پیرا سا کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی سفار کا یہ ڈریس ہے اور اس ساتھ اس طرح سے پیسٹڈ پرینٹ میں اس کا پلازو ہے اور اس کی جو کٹنگ ہے وہ ہم بلکل اگزیکٹ جو برینڈز کے ٹراؤزر ہوتے ہیں اسی کی طرح ہم کرنے والے ہیں تو اس کو پہلے تو آپ نے شیلنگ اچھے سے کر لینا ہے پانی میں آپ نے اچھے سے بھگو کے پانچ دس منٹ رکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو سکھا لیں اور اس کے بعد اچھے سے آئرن کرنے کے بعد ہمیشہ کٹنگ کیا کریں کٹنگ کرنے کی یہ بہت اچھی ٹیپ ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کپڑے جتنا سکڑنا ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے بعد میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو ٹراؤزر ہے اس کی میرمینٹس کم ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ناپ نینے کے لیے آپ نے ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ اپنا جو بھی ٹراؤزر آپ کو پورا ہے نا آپ اس طرح سے اس کی میرمینٹس لے لیں اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ آسن بھی اور آسن کی جو چڑھائی ہے وہ فورٹین انچیز آ رہی ہے اور اس کی لیندھ ٹراؤزر کی میری تھرٹی فور آ رہی ہے تو اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ میں اپنی کٹنگ کروں گی بلازو کی تو آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے کرنا ہے یا تو ٹراؤزر کو بس اوپر رکھ کر اگزیکٹ اس طرح سے کٹنگ کر لیں یا اس طرح سے پہلے میرمینٹس آپ لے لیں اب یہ اس طرح سے میں نے فور فولڈ کر کے کپڑے کو بچھا لیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے بلکل فور فولڈ میں نے اس کو کر لیا ہے اور نیچے سے اس کی جو بھی کپڑا اکثر اوریب ہوتا ہے اس کو اوریب کو آپ نے کٹ کر لی رہا ہے یعنی کہ کوئی بھی کپڑا جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم لیندھ والی سائیڈ جو ہے وہ کٹ کریں گے تو میری لیندھ کیونکہ تھرٹی فور ہے تو دو انچ میں دو سے دھائی انچ ایکسٹرا لے رہی ہوں یہاں پر کیونکہ ہم نے اس کا اس میں الاسٹک بھی ڈالنی ہے تو الاسٹک کا فیبرک چھوڑ کر میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور یہ جو ہے اس کی وٹ والی سائیڈ ہے تو یہاں پر میری فورٹین انچز آ رہی تھی تو دو انچ میں ایکسٹرا لے رہی ہوں کیونکہ ہم نے سلائی میں بھی تو زیادہ سے بات ہے نا کپڑے نے جانا ہے تو یہاں پر بھی فورٹین انچز ہی میں نے لیا ہے فورٹین انچز کیونکہ یہاں پر ہمارا آسنو کا مئیرمنٹ ہے تو ڈیڑھ انچ بڑھا کر تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس کو شیب دے لی ہے اب اس کی نیچے جو پانچا ہے وہ ہم نے کتنا رکھنا ہے تو ٹویلو انچز میں تیار رکھوں گی تو ایک انچ میں ایکسٹرا لے رہی ہوں یعنی کہ تھرٹین انچز میں نے لیا ہے اور اس طرح سے میں اس کو شیب جو ہے وہ دے دوں گی یہ فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے پہلے یہ جو سائڈ ہیں ان کو ہم پہلے اس طرح سے ایکولی کٹ کر لیں گے اور اوپر سے جا کر ہم نے تھوڑا سندر کی طرف کو کٹ کر رہا ہے تاکہ تھوڑی سی سلیم لوک آنے چاہیے اکثر ہی ہوتا ہے میں نے کافی لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جہاں سے سلیٹ ساری ہوتی ہے نا کرتی کی تو وہاں سے ٹراؤزر کا کپڑا باہر کی طرف نکل رہا ہوتا ہے تو اگر ہم اوپر سے تھوڑا سا ترشاہ کٹ کر دیں گے تو وہ کپڑا کبھی بھی باہر کی طرف نہیں نکلے گا بلکل فٹیڈ جو ہے نا وہ آپ کا ٹراؤزر بنے گا اب یہ میں نے فرس جو فرانٹ والا پارٹس ہے نا اس کی کٹنگ کی ہے یہ فرانٹ والے پارٹس کی کٹنگ ہماری ہو گئی ہے اب ٹراؤزر کو تھوڑا سا ہم نے پکڑ کرنا اندر کی طرف کرنا ہے اب یہ یہاں پر یہ دیکھیں جو بیک پارٹ ہے ہمارا وہ ہم نے دو سے ڈھائی انچ زیادہ کٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ٹراؤزر جو ہے نا وہ کبھی بھی اس میں کھچا نہیں ہوگا کھچا کھچا سا نہیں ہوگا اب یہ دیکھیں تھوڑا سا نا بس جتنا کہلے کے ایک سلائی میں دینے کے لیے بس اتنا ہی ہم نے چھوڑ کر ٹراؤزر کا اندر کی طرف کیا اور دو سے ڈھائی انچ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے دو سے ڈھائی انچ ہم نے ایکسٹرا چھوڑ کر کپڑے کی کٹنگ کرنی ہے یعنی کہ جو ہم نے فرسٹ پارٹ رکھا ہے وہ تو ہم نے اتنا ہی کٹ کرنا ہے لیکن جو بیک پارٹ ہے وہ آپ نے دو سے ڈھائی انچ زیادہ رکھنا ہے اب یہ اوپر سے آپ ترچی کٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ تین انچ اندر والی سائیڈ پر ہے اور اس کو ملاتا ہوئے ہم نے کارنر کے ساتھ ملا دینا ہے تو یہ ہماری جو ہے ٹراؤزر کی بھی کٹنگ بلکل اسی طرح سے ہوتی ہے کیپری کی بھی پلازو کی بھی بلکل سیم یہی ملا میتھڈ ہوتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے کرنی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں بیک پارٹ میں اب جا کے کٹ کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ نیفے والی سائیڈ سے جو کپڑا ہمارا اکثر ہوتا ہے نا کہ پھولا پھولا سا بیلی کے پاس سے نظر آتا ہے تو وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا اب یہ اوپر والی سائیڈ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں فرانٹ پارٹ پہ آپ اس طرح سے پلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں جو برینڈز کے ٹراؤزر ہوتے ہیں وہاں پر فائیو انچیز پر اس طرح سے نا ترچھا جو ہے وہ سلائی کرتے ہیں تاکہ بلکل فٹیڈ جو ہے نا وہ آپ کا ٹراؤزر بن کر تیار ہو تو یہاں پر میں نے پانچ انچ پر نشان لگایا ہے تو دونوں سائیڈز پر ہم اس طرح سے بڑا سارا پلیٹ جو ہے وہ ڈالیں گے اب یہ دیکھیں یہ فرانٹ پارٹ میں نے رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر جو پلیٹ ہے وہ ڈالیں گے اور فرانٹ دونوں والے پارٹس کو یہاں پر سلائی لگا کر آپ اس میں جوائنٹ کر لیں گے اور یہاں پر بھی ہم نے اس کے اس کو ہم سائیڈ پر کریں گے تو یہ جو بیک پارٹ ہے اب ہم نے بیک پارٹ کو آپ اس میں جوائنٹ کرنا ہے تو یہاں سے جو آپ کو نشان لگا ہوا نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے ہم سے لگائے لگا کر اس کو بھی جوائنٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو جوائنٹ کر لیا ہے فرانٹ اور بیک پارٹ دونوں کو پ ہوں گے ٹراؤزر کو اور اس کے جو سائیڈز والی سلائیہ ان کو لگا لیں گے یہ دیکھئیے جو سائیڈز والی سلائنگاں ہوتی ہیں دونوں سائیڈ پر سلائی لگا کر ان کو آپس میں جوائنٹ کر لیں گے اب یہ سائیڈ کی جو سلائی ہے نا وہ بھی میں نے لگا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ کی بھی ہماری سلائنگاں لگ چکی ہیں فرانٹ اور بیک پارٹ کو بھی ہم نے آپس میں جوائنٹ کر لیا ہے اب باری ہے الاسٹک ڈالنگ کی اور نیچے والی جو سائیڈ ہے نا وہاں پر بھی ہم نے سلائنگاں لگا کر اس کو جوائنٹ کرنا ہے ہی دفعہ میں نے ویڈیوز میں شیئر کیا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے اب یہ دیکھیں نیچے میں نے دو سے ڈھائی انچ کی پٹی لی ہے اب میں یہ اس طرح سے پلٹا لگاؤں گی اور پلٹا لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے کتنی نیٹ لوک آتی ہے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ ٹراؤزر کے اندر سے ہی فیبریک اندر کی طرف فولڈ نہ کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بار بار ٹراؤزر کی مطلب ہم لوگ ٹراؤزر کو واش کرتے ہیں یا پہنتے ہیں تو وہ اندر کی طرف م میں نے یہ سائٹ کی سلائنگا لگا لی ہیں تو ٹراؤزر کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلازو کے کتنی اچھی اس کی شیپ جو ہے وہ آ رہی ہے تو ٹراؤزر پورا ہم میں نے سلائی کر لیا ہے جسٹ الاسٹک میں اس کو بعد میں ڈال لوں گی میں نے سوچا میں آئرن کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں تو بہت اچھا سٹیچ ہوا ہے اگر کسی کو میڈیم سائز آتا ہے نا تو اس کے لیے تو اگزیکٹ میئرمنٹس ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گی نا تو یقین کریں کہ بل ٹراؤزر کا جو ہے نا بلکل سی میرمنٹس آئیں گی آج کل ویسے بھی کھلے کھلے ٹراؤزر کا پلازو کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ای ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میک شور آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور پیرا سے کومنٹ کر کے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور میرا آج کا ٹرا� ٹرائب کریں ساتھ میں لگی بیل ایک ان کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور انسٹرگرام پر اگر آپ نے مجھے فالو نہیں کیا تو وہاں پر آپ نے مجھے ضرور فالو کرنا ہے دی آئی وائی فیبرک آئی ڈی آز کے نیم سے میرے انسٹرگرام کا پیج ہے تو وہاں پر جا کر مجھے ضرور فالو کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعا میں ہمیشہ ی مجھے بات رکھا کریں ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ اب تک لیے اللہ حافظ